بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم باللسانی یفقہو قولی این این کے پروگرام ٹاک ٹوڈے کے ساتھ میں روحان دانش آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ساری دنیا پاکستان سمیت کرونا وائرس کی وبا میں مبتلا ہے اس وقت پوری دنیا میں ساتھ لاکھ اٹھاون ہزار سات سو اکاون افراد اس مرز کا شکار ہوئے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق ان میں سے چون ہزار چھ سو باسٹھ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ پاکستان میں دو ہزار دو سو ستانوے افراد اس مرز میں مبتلا ہو چکے ہیں جن میں سے پینتیس افراد مرد و خواتین اپنے خالی کے حقیقی کے پاس جا پہنچے ہیں اور بفضل تعالی ان دو ہزار دو سو ستانوے افراد میں سے ایک سو چھبیس افراد صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں ہماری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں جتنے بھی افراد مرد و خواتین فیل وقت اس مرز میں مبتلا ہیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے ناظرین آپ کے علم ہے کہ اس وقت پوری دنیا اس وعائی مرض کی وجہ سے جمعوت کا شکار ہو چکی ہے بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اس نانظر آنے والی مخلوق کی سبب یقینا یہ نانظر آنے والی یہ مخلوق اللہ سبحانہ وتعالی کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس نے پوری دنیا کو جمعوت بلکہ خوف کا شکار کر دیا ہے ہم آج کے اس پروگرام میں کرونا وائرس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ بنیادی طور پر یہ مرض ہے کیا اور اس مرض کی صورت میں یہ خوف کس حد تک درست ہے اور اس مرض کے تدارو کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں ہمارے ساتھ ماہرین موجود ہیں کہوٹا سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر محمد عارف قریشی صاحب نے آپ معروف سیاسی اور سماجی مذہبی شخصیت ہیں اور ایک پرائیویٹ نیجی دارے الشہباز میڈیکل کمپلیکس کے کرتا درتا ہیں بانی ہیں روح رواہ ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ملتان سے حکیم محمد جاسین صاحب آپ ماہر ہیں طبع نبوی کے اور یونانی حکمت کے طریقوں کے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا اپنے معزز مہمان جناب ڈاکٹر محمد عارف قریشی صاحب جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں این این نیوز کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کرونا وائرس جو اس وقت پوری دنیا میں یہ وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے ہمارے ناظرین کے آگاہی کے لئے فرمائیے گا کہ یہ مرس بنیادی طور پر کیا ہے اور جسم کے کس عز کی یہ بیماری ہے بنیادی طور پر عوض باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آگاہی پروگرام دیکھ کر پوری پاکستان اور دنیا بھر کے لوگوں کو اس سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے کرونا وائرس دراصل ایک ایسا وائرس ہے جو جنوروں میں پائے جاتا ہے اور خاص کر یہ وہ جنور جو جیسے کہ سامپ ہیں چمگادڑیں اور کتے ہیں اور اس قسم کے جنور جو سور بہر رہے ہیں جو زیادہ تر اور چینہ میں بڑی اکسرت سے کھائی بھی جاتے ہیں تو یہ جنور بیسی کے لئے یہ وائرس جو ہے وہ ان جنوروں میں پائے جاتا ہے اور جب یہ جنوروں میں مرض پیدا ہوتا ہے اور اس جنور کو جب جو انسان کھاتے ہیں تو یہ مرض جو ہے ان سے جنوروں سے پھر انسانوں میں منتقل ہو جاتا ہے دراصل یہ کوئی نیا اتنا مرض نہیں ہے کہ تقریباً دنیا میں تیسری اور چوتھی بار یہ اس وقت آ رہا ہے انیس سو ساٹھ اور سکر کی دائی میں پہلی دفاع ہے اور اس کی استعداد میں بتا دری اضافہ ہوتا ہو گیا دوہزار چار میں بھی اس نے اسی طرح عملہ کیا لیکن اس وقت اس نے اتنا دنیا میں پھیلا نہیں جتنا کہ اس وقت اس نے پوری دنیا کو اپنی لیپیٹ میں لے لیا ہوا ہے جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ یہ مرض یہ وائرس جس شخص پر جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے جو اس کا شکار ہوتا ہے یہ جسم کی کس حصے کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے دراصل جب یہ کسی کو وائرس اٹیک کرتا ہے کسی بھی شخص سے دوسرے شخص کی طرف جاتا ہے جی تو باز کا تو باز لوگوں کو بلکل پتہ بھی نہیں ہوتا اور ان کو کوئی بھی آنماز ظاہر نہیں ہوتی اور یہ مرض ان کے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے یعنی یہ یہ گلے کو متاثر کرتا ہے یا فیپڑوں کو متاثر کرتا ہے یا یہ میدے کی بیماری ہے جی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں کو بلکل کچھ بھی نہیں کہتا اور اصل میں اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں سب سے پہلی علامت اس کے شخص کو بخار ہوتا ہے خوش کھانسی ہوتی ہے اور بدن کا درد ہوتا ہے اور اس کے بعد اصل چیز جو آپ نے سوال کیا کہ یہ حملہ کہاں پہ کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا حملہ جو ہے وہ فیپڑوں پر ہوتا ہے اور فیپڑوں میں اس کی وجہ سے جب نمونی ہو جاتا ہے تو سانس میں اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ عام انسان اکسیجن کے بغیر سانس نہیں لے سکتا یعنی نتیجہ اس کو پھر وینٹی لیٹر پر ڈالنا پڑتا ہے اور ہی ہوا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر فیپڑوں کے بیماری ہے یہ وائرس انسان کے کسی بھی انسان کے جسم میں داخل ہونے کے بعد اس کے فیپڑوں پر جو ہے وہ حملہ آور ہو کے انہیں ناکارہ کرتا ہے جی میں گزارش کروں گا جناب حکیم محمد جاسین صاحب سے حکیم صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں حکیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ ڈاکٹر محمد عارف قریشی صاحب نے فرمایا کہ اس مرض میں مبتلا انسان بخار اور خانسی کی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں اور انہیں سانس کی جو نمدار ہوتی ہے لیکن عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے ہاں اس موسم میں بالخصوص سردیوں کے جانے کے بعد جو بیماریاں شروع ہوتی ہیں نزل زکام کی اور بخار کی موسمی وبا کی صورت جو اختیار کر لیتی ہیں تو اس کی علامات بھی عمومی طور پر اسی طرح سے دیکھی جاتی ہیں کہ بخار کی کیفیت اور سردد اور نزل زکام کی تو آپ یہ فرمائیے گا حکیم صاحب کی کس طرح سے جو ہے وہ ایک عام انسان جو ہے وہ اس میں فرق کر سکتا ہے کہ آیا اس کو کرونا آہ وائرس کا اٹیک ہوا ہے یا یہ کوئی موسمی جو ہے وہ انفلینزا کی شکایت ہے یا بخار کی شکایت ہے ان دونوں بیماریوں میں فرق کیا کیسے کیا جا سکتا ہے جی حکیم حمد یاسیم صاحب بلکل جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کی کرونا ہوگا اس کی کمر میں شدید درد ہوتا ہے اس کے کمر میں درد ہوتا ہے کمر میں بھی درد ہوتا ہے اس کے سر میں درد ایسا 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 اس کے سر پر پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا تیمپریچر جو ہے ہنڈرڈ پوئنٹ تری ایک سو اشاریہ تین تقریباً رہتا ہے آم اچھا یہ نہیں کرونا وائرس کی صورت میں تیمپریچر جو ہے وہ ایک سو ایک اشارہ تین تک رہتا ہے ایک سو ایک بھی نہیں ہوتا سو پوائنٹ تین ہوتا ہے جی ہنڈر پوائنٹ تھی یعنی سو اشارہ تین وہ پانی کی طرح چلتا ہے چل رہا ہوتا ہے اس کا مادہ جو ہے یہ پانی کی طرح نہیں چلتا اچھا یہ ایک بنیادی یعنی فرق ہو سکتا ہے کہ جو عام موسمی وائرس ہوگا انفلینزا کا یا نزل زکام کا اس میں جو ہے وہ ناک کا بہنہ ایک عام نشانی ہو سکتی ہے لیکن کرونا وائرس کی صورت میں ناک اس طرح بہتا نہیں اس کے بعد یہ گلے میں چلا جاتا ہے اس میں گلے میں جا کے یہ گلے کو سوائلنگ پیدا کر دیتا ہے اندر سوزش ہو جاتی ہے یہ دو سے تین دن تک وہاں سٹے کرتا ہے یعنی کرونا وائرس میں مبتلا انسان جو ہے وہ اپنے گلے میں سوزش بھی محسوس کرے گا اور اس کو درد ہوگا گلے میں کمر میں درد ہوگا سر میں درد ہوگا اس کے بعد اس کا سانس پھولے گا جیسے سانس پھولے گا تو اس کا سانس تنگ ہونے کی وجہ سے یہ گلے میں جو ہے نا اس کے انفیکشن ہو جاتا ہے جیسے اس طریقے سے اندر زخم ہو جاتا ہے اور اس کی سوائلنگ ہونے کی وجہ سے اس کو تھوڑا سی تنگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد یہ فیپڑوں میں جاتا ہے جی جب یہ فیپڑوں میں جاتا ہے بچوں میں جایا تو جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کو نمونیا ہو گیا ہے یہ زیادہ تر چھوٹے بچوں اور بوڑوں پر حملہ کرتا ہے کیونکہ ان میں قوات مدافعت اتنی نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے چھوٹے بچوں میں یا زیادہ عمر کے افراد میں اس کے حملہ کرنے کے چانسز متوقع ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑتی عمر کے ساتھ یا انتہائی کم عمری میں قوت مدافعت اس لیول پر نہیں ہوتی جیسے کسی جوان انسان میں ہو سکتی ہے یہ دارہ سال جو ہے نا یہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ بڑے جانوروں میں پایا جاتا تھا اور یہ کنیڈا سے شروع ہے ٹورنٹو کے لوگوں نے تو اس کو کہا کہ یہ چینہ سے شروع ہے چینہ میں یہ دوہزار تین اور دوہزار چار میں آیا ہے اچھا یعنی دوہزار بیس یا دوہزار انیس کے اواخر سے پہلے بھی یہ وائرس دنیا میں موجود تھا یہ کنیڈا سے شروع ہوا ہے اور یہ وہاں پہ بڑے جانوروں پہ حملہ کرتا تھا انسانوں پہ اس وقت حملہ نہیں ہوتا تھا اور یہ ایک وپائی جیسے تاؤن ہے حیضہ ہے یہ وپائی امراض ہیں اس طرح یہ بھی ایک وپائی امراض ہے وپائی امراض جو ہوتی ہیں یہ ایک چھوٹ جی ڈاکٹر محمد عارف صاحب سے جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب ذرا فرمائیے جیسے حکیم محمد یاسین تبصم صاحب نے فرمایا کہ کرونا وائرس اور عام جو موسمی نزلہ زکام یا بخار کی کیفیت ہو سکتی ہے ان میں ایک نمائیہ فرق یہ ہے ایک نمائیہ فرق یہ ہو سکتا ہے کہ عام بخار میں یا نزلہ زکام میں جو ہے وہ ناک کا جو بہنہ ہے یہ علامت کرونا وائرس کا شکار ہونے کی صورت میں اتنی واضح نہیں ہوتی تو آپ فرمائیے گا کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اسے کرونا وائرس جو ہے یہ بیماری اسے اندیشہ ہو کے اسے لاحق ہو چکی ہے تو وہ کیسے یہ فرق کر سکتا ہے آپ کے تجربے کے مطابق آپ ماشاءاللہ ایک طویل تجربہ رکھتے ہیں عرصہ تیس بتیس سال سے شعبہ شعبہ ٹپ سے وابستہ ہیں آپ کی طویل خدمات ہیں اس شعبے میں تو آپ فرمائیے گا کہ ان دونوں بیماریوں میں عام موسمی بیماری میں اور کرونا وائرس میں کیسے فرق کیا جا سکتا ہے روان صاحب آج کل کے اس دور میں اور آج کل کے اس سینریو میں میں سب سے اہم سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے کیونکہ آج کل ایک تو سانس کے الرجی کافی زیادہ پائی جاتی ہے پہل کے منع میں اکثر الرجی کا سیزن ہوتا ہے یعنی اس بیماری سے ہٹ کے اس بیماری سے ہٹ کے اس موسم میں سانس کے الرجی ہوتی ہے تو آج کل جس کو بھی نزلہ زکام بخار ہو تو وہ یہی سمجھنے لگتا ہے شاید میں یہ کرونا وائرس ہو گیا ہے اور ایک خوف کی فضا جو ہے پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے میں اپنی ناظرین کو آپ کے توسط سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس کا جو بخار ہے وہ کبھی بھی نزلہ زکام پہلے نہیں ہوتا بخار کے ساتھ جو ہوتا ہے اور خوش کھانسی ہوتی ہے اگر آپ کو ناک بہ رہی ہو یا ناک بند ہو جائے دونوں صورتوں میں اس کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں کیونکہ کرونا وائرس میں ناک نہیں بہتی اور ناک بند بھی نہیں ہوتی بلکہ جو عام لرجی ہے فلو ہے اس میں ناک بھی بہتی ہے اور باس کا ناک بند بھی ہو جاتی ہے تو اگر آپ کی ناک بند ہوتی ہے یا آپ کے ناک سے پانی بہ رہا ہے تو آپ بلکل فکر ماندنا ہوئے تو آپ کو کرونا وائرس بلکل نہیں ہے آپ کو خوف کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ علامات ایسی ہیں جو آپ کو دوسرے جو فلو سے یا کرونا سے تھوڑا سا آپ کو فرق لانے مسانی ہو جاتی ہے یا آپ کو خانسی جو ہے اس کے اندر بلغم آ رہا ہے تو بلغمی خانسی بھی اکثر اللرجی کیا سیزن میں جو خانسی ہوتی ہے ہو جاتی ہے عام حالات میں بھی بلغم آتی ہے تو بلغم والی خانسی بھی کرونا وائرس کے اندر نہیں ہوتی بلکہ زیادہ تر بریزوں کو یہ خوش خانسی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بدن کا درد ہو جاتا ہے جیسے گیم صاحب نے کہا کمر کا درد میں یوں کہوں گا صرف کمر کا نہیں بلکہ پورے درد کے مختلف پورے جسم کا درد جسم میں درد ہونے شروع ہو جاتا ہے اور جب یہ اس کی سیوریٹی بڑھتی ہے اور خانسی زیادہ ہوتی ہے ٹمپریزز زیادہ ہوتا ہے تو یہ ویرس جو ہے جو تین سے چار گھنٹے تک تقریبا ناک اور موں کے اندر رہتا ہے اور اس کے بعد یہ آسسترکیوال شروع کرنے اندر جاتا ہے اور جیسے یہ پیپروں میں پوائنٹ ہے تو کئی لوگوں کو تیسرے چوتھے دیں کسی کو ہفتے کے بعد اور کسی کو تیرہ چوتھے دن کے بعد بھی اس کی علامات زہر ہو سکتی ہیں اس لئے سانس کی تقریف کی صورت میں یعنی آپ نے یہ بڑی اہم بات فرمائی ہمارے ناظرین کے لیے کہ اگر آپ کو نزلہ زکام کی شکایت محسوس ہو رہی ہے اور آپ کا ناک بہ رہا ہے یا ناک بلکل بند ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کرونا وائرس نہیں ہے کسی خوف کا یا وہم کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح سے خانسی جو ہے اس میں اگر آپ کو بلغم نہیں آ رہا تو اس صورت میں بھی آپ کو اس وہم کا شکار ہونے کی یا خوف کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ میں کہیں جو ہے وہ اس میں مبترہ ہو گیا ہوں خوش خانسی سے ہوتا ہے آخر میں بعض ملیزوں کو بلغم تنکر جب خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو یہ بلغم کا اعتمال ہوتا ہے لیکن اس کا بیسک جو فرق یہ ہے یہ بلکل خوش خانسی سے ہوتا ہے یہ آپ نے بڑی اہم بات فرمائی آپ دونوں حضرات نے جو ہے وہ بڑی اہم نکتے کے طرف اشارہ کیا اور ظاہر ہے موجودہ صورتحال کے اندر یہ سب سے اہم بات یہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خوف کی اس فضاء کے اندر جو ہے وہ خود کو یہ سمجھنے لگ بیٹھے ہیں کہ کہیں خدا نہ خاصتہ ہم اس بیماری میں اس مرض میں ابتلا ہو چکے ہیں اور میرے خیال میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ میری اس بات سے اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ اگر انسان کوئی بھی انسان خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے اگر وہ پہلے ہی اس سوچ کا شکار ہو جائے اس خوف اور وہم کا شکار ہو جائے تو یہ چیز اس کی قوت مدافعت کو بھی کیا اثر کرے گی ڈاکٹر صاحب جی بلکہ یہ بہت یہ اچھا سوال ہے جب انسان کسی بھی خوف میں مقتلع ہو جاتا ہے تو خوف کی وجہ سے وہ جو قوت مدافعت ہے انسان کو مقابلہ کرنے کے صلاحیت جسم کے اندر موجود ہوتی ہے وہ یقینی طور پر بہت اس پر فرق پڑتا ہے کم ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے اس ویرس کو عملہ کرنے میں اور بھی آسانی ہو جاتی ہے اس لئے میری سامنے سے گزارش ہے کہ وہ کسی خوف میں مقتلع نہ ہو اور اگر آپ کو خوش کھانسی ہو بخار ہو اور کوئی بدند کر رہا ہے اور آپ کے آس طرح سے سانس میں تکلیف شروع ہونا ہو گی ہے تو پھر آپ کسی قریبی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں اور اس کا علاج اپنا قبائیں لیکن عام عمومی طور پر جیسے آپ کو نظلہ زکام ہے کوئی تھوڑی بہت کھانسی ہے یا گلے میں درد ہے تو گلے میں بھی درد بھی یقینا بہت سارے میریزوں کو کرونا وارس میں نہیں ہوتا جی اچھا ڈاکٹر صاحب تو یہ بھی نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب یہ تو بات ہو گئی علامات پر بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اور آپ کے ساتھ حکیم عمد یاسین طبصم صاحب نے بڑی وضاحت سے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے ان میں فرق بیان کیا یہ فرمائیے گا ڈاکٹر مہد عارف قریشی صاحب کہ یہ مرض جو ہے منتقل کس طرح سے ہوتا ہے اگر کسی ایک انسان کو یہ مرض ہو چکا ہے تو اس کے آگے منتقل ہونے کے چانسز کس انداز کے ہوتے ہیں آگے اس کا منتقل ہونا بہت آسان ہے بہت آسان ہے اس لیے لاکڈاؤن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے شنان سنو اگر ایک شخص نے تین ملکوں میں جا کر ایک اکیلے فرد نے تین ملکوں میں جو کہ سپین اور فرانس میں جا کے مختلف میٹنگ سے ٹینک کی اور مختلف جگہ پر اپنے فیملیز کے ساتھ دو شنگ ساتھ رہا اور ایک ہی شخص نے تین ملکوں میں کئی سو لوگوں کو اس ویرس میں مطلع کیا در حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کو یہ ویرس ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ خطناک چیز جو ہے وہ آپ کی کھانسی ہے یا ٹھیک ہے جب آپ کو ٹھیک یا کھانسی آتی ہے تو اس ایریا میں تین چار فوٹ اور چھ فوٹ کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ویرس ان کو وہ سب اس سے متاثر ہوتے ہیں نتقل ہو جاتا ہے اور اس لیے بارہا کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پہ ماسک لگا اگر آپ کو خانسی ہے اور خاص طور پر ایسی ویرس جن کو کرونا ویرس کا احتمال بھی ہے تو وہ اپنے فیس پہ اچھا ماسک جو ہے وہ استعمال کریں تاکہ وہ دوسروں تک منتقل نہ کریں کیونکہ یہ بیماری اسی وجہ سے دنیا میں ایک وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے کہ یہ یہ منتقلی اس کی تیزی ہے تیزی سے منتقلی ہوتی ہے بہت تیزی ہے اور اس وقت دو سے زیادہ ممالک اس ملک اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا آپ نے فرمایا کہ خانسی کی صورت میں ماسک کا استعمال کرنا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص موجودہ حالات کے اندر جو اس بیماری کا شکار نہیں ہے یا کسی بھی قسم کے نزلہ زکام یا خانسی میں مبتلا نہیں ہے اسے بھی ماسک استعمال کرنا چاہیے کیا یہ ہر فرد کے لیے موجودہ حالات میں ضروری ہے میرے خیال میں ایسے نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو یعنی ضروری نہیں ہے اگر آپ اس میں ملتراہ نہیں ہے اس لئے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ پہلی بات ہے آگر جو مارکیٹ میں ماسک مل رہے ہیں وہ کسی طرح بھی اس طرح کے محفوظ نہیں جس طرح ہم سمجھ رہے تھے جس طرح میڈکیٹر ماسکیں وہ آویلیبل نہیں ہیں عام کپڑے کے ماسکیں تو وہ اتنا فائدہ نہیں دے سکتے جتنا کہ ایک میڈکیٹر ایسیکٹیو نہیں ہے وہ موثر نہیں ہے اس صورتحال میں جو عام ماسک مارکیٹ میں مہیا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ ماسک اگر آپ پہن کے بار بار پہنتے رہتے ہیں اور اس کو صاف بھی نہیں کرتے دوتے بھی نہیں ہیں اور باز کت اس کو آپ کو لگانے کا اتارنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تو آپ کے ہاتھوں کے اندر یہ وائرس لگاوا ہے یہ منتقلی کا سبب بن سکتا ہے یعنی ماسک کے استعمال کے صورت میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس کو مناسب انداز میں اچھا کتنے دیر اس کو استعمال کرنا چاہیے ایک دن اس کو استعمال کرنا چاہیے یا ایک سے زیادہ دن یا کچھ گھنٹے کیلئے یا بس ایک دفعہ استعمال کرنا چاہیے جب اسے اتاریں تو دوبارہ استعمال نہ کریں جو ماسک نائٹی فائیو ہیں وہ تو اچھا ماسک ہے اس کو آپ اگر اچھے افاظر کے ساتھ استعمال کرنے اس کو باہر زیادہ اٹک شکران نہ کریں تو آپ ایک ہفتے تک بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن عام ماسک جو ہے وہ زیادہ زیادہ آپ آٹھ گھنٹے یا ایک دن کے لیے استعمال کرنے سے زیادہ یعنی جو عام ماسک اس وقت سادہ جو مارکیٹ میں موجود ہیں اسے زیادہ زیادہ آٹھ گھنٹے تک استعمال کرنے کے بعد اسے جو ہے وہ بڑی احتیاط سے تلف کرنا چاہیے کہ کہیں اس ماسک کے ذریعے بھی جرسیم جو ہیں آپ کے ہاتھوں کے ذریعے آپ کے جسم میں یا مو یا ناک میں جانے کا سبب نہ بن جائے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ فرمایا کر دیں اور اگر آپ کے پاس اتنی استعاد نہیں یا خریدیں تو آپ اچھی طرح سابن کے ساتھ دھو گے اس کو دوبارہ اس کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے اچھا یعنی اس ماسک کو دوبارہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ہم اسے جو ہے وہ سابن سے اچھے طریقے سے دھو لیں میں یاسین صاحب کی طرف آنا چاہوں گا جی جی یاسین صاحب یاسین صاحب ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ مرض اس کے دراصل خطرناک ہونے کی یا خوفناک ہونے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ تیزی سے دیگر وبائی امراض کی نسبت جو ہے یا دیگر جرسوموں کی نسبت جو ہے بہت تیزی سے یہ پھیلتا ہے اور ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آیا ایسے بھی چانسز ہیں کہ یہ جرسیم جو ہے کرونا وائرس یہ فضاء میں بھی موجود ہو ہوا میں مولک رہتا ہے ہوا میں موجود رہتا ہے یا زندہ رہتا ہے یا نہیں ہوتا ہوا میں موجود صرف انسان سے انسان میں منتقل ہوتا ہے حکیم محمد جاسین تبصم صاحب جو جو پرونا وائرس ہے اصل میں یہ جانوروں سے سٹارڈ ہوا تھا جب تو یہ چین کے اندر دوہزار چار میں دوہزار تین کے آخر میں اور دوہزار چار جنوری اوائل میں یہ بلیوں کے اوپر اٹیک کیا تھا اور بہت ساری قدار بلیوں کے اوپر کس پر اٹیک کیا بلیوں کے اوپر تو چائنہ نے ان بلیوں کو اس اندیشے سے جو ہے نا حلا کر دیا تھا اس کے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو یہ وائرس ہے اس کے اوپر چکنائی کی ایک تاہی ہوتی ہے چربی جب ہم ہمارے قلعے کے اندر یا کہیں بھی یہ کسی ہمارے ہاتھ ہیں ہمارے فنگر پرنٹس جیسے ہم لگاتے ہیں تو ہمارے مساموں کے اندر سے آئل نکلتا ہے یہ اس وجہ سے ہمیں زیادہ یہ اٹیک کرتا ہے ہمیں چپک جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک چربی ہے ہمارے جسم کے اوپر جو ہے نا وہ آئل جہاں بھی ہوگا وہ اس سے چپک جائے گا ہمیں خانسی آئی ہے یہ ہمارے گلے سے یہ ہے پیپڑوں میں نہیں پہنچا گلے میں بھی آئے تو ہم خانسیں گے یا چھینکیں گے تو اس کے ذریعے جو ماسک لگا ہوئے اس کے اوپر وہ چربی کے ذرات آ جاتے ہیں اگر وہ بات نہیں نکلے گا جہاں وہ پھینکیں گے اس چربی کے ذرات کے اگر ویسے ہم نے چھینک لے لیا تو وہ ہوا میں چربی کے کچھ نہ کچھ ہوا کے ساتھ مسچرائز کے ساتھ مل کر کیم رہتے ہیں یعنی اس وائرس کے ہوا میں موجودگی کے چانسس کو اس سے انقال نہیں کیا جا سکتا بلکل ہے یعنی اس صورتحال میں جو لوگ ڈاؤن کی حکومتی حکومتی احکامات ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام تر نقصانات کے باوجود یا یوں کہنا چاہیے کہ اس کے جو معاشی نقصانات ہیں جن کا مختلف حلقوں کی طرف سے تذکرہ ہوتا رہتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے دہاری دار طبقہ اور انتہائی غریب یا متوسط افراد جو ہے وہ اس صورتحال میں کافی پریشانی کا شکار ہیں لیکن اس سب کے باوجود اس وائرس کی ہوا میں موجودگی جو ہے وہ ظاہر ہے یہ نقصان جو معاشی نقصان ہے وہ اس نقصان سے آپ کہیں گے کہ کم ہے جو جانی یا انسانی نقصان کے صورت میں ہو سکتا تھا اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاکڈاؤن کے حکومتی جو احکامات ہیں وفاقی حکومت کے اور صبائی حکومتوں کے وہ یقیناً عوام کی فلاحہ جی جی بلکل ایسا ہی ہے لیکن یہ وہاں پہ حواہ میں رائے گا جی دکٹر محمد عارف صاحب جی جی ڈاکٹر محمد عارف صاحب میں آپ سے میں آپ کی بھی اس موضوع پر رائے جاننا چاہوں گا کہ لاکڈاؤن کی موجودہ صورتحال میں یا وفاقی اور صبائی حکومتوں کے جو احکامات ہیں لاکڈاؤن کے لیے آپ کی رائے میں بھی یہ مناسب قدم ہے حکومت وقت کا میں سمجھتا ہوں کہ کنتوں نے جو لاکڈاؤن پاکستان میں کیا ان کو کچھ افتاد دس دن پہلے کر دینا چاہیے تھا یعنی کسی خانسنے والے کی جو شخص اس بیماری کا شکار ہو اس کی خانسی کی صورت میں اس کے جو جرسیم ہیں اگر اس نے ماسک کا یا کسی کپڑے وغیرہ کا کسی چیز کا استعمال نہیں کیا تو وہ اپنے ماحول میں آس پاس یا ارد گرد کی چیزوں پر بھی موجود ہو سکتے ہیں اور بعد ازاں اگر کوئی شخص وہاں پر پہنچے گا اور وہ بے دھیانی میں اس جگہ پر اس کا ہاتھ ٹچ ہو جاتا ہے یا وہ رکھ دیتا ہے وہاں پر ہاتھ یا کچھ رکھتے اٹھاتے ہوئے تو وہ اس مرز کا یا یہ وائرس اس پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے بلکل صحیح بات وجہ فرمایا آپ نے کیونکہ یہی سازہ اس کی خطناک بات ہے جنہیں آپ کی رائے میں ابھی بھی ہم لوگ یا ہماری حکومتیں جو ہیں اس قدم کو اٹھانے میں تھوڑا لیٹ ہو گئیں اگر مزید بروقت یہ قدم کر لیا جاتا تو شاید نتائج اس سے بھی بہتر ہوتے ہیں اور بہتر اور یہ آپ بھی اچھے حالانکہ حکومتوں کے بروقت اقدام کی صورت میں اگر ہمارے پروس میں ہی چائنہ اور ایران کی مثال لی جائے تو ایران میں جو ہیں وہ ہلاکتیں تین ہزار سے اوپر ہیں اور اگر اس سے آگے ہم امریکہ یا یورپ کی طرف چلے جائیں تو وہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں ہیں اور مریض بھی جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں لیکن بفضل تعالی جو ہے وہ پاکستان میں نسبتاً یہ کنٹرول ہوتی نظر آ رہی ہے بیماری جی جی وہ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپنا لاکڈاؤن جو ہے وہ کہ بہت زیادہ تاخیر سے نہیں شروعا تھا خیر ضرور ہوئی لیکن بہت تاخیر نہیں ہوئی اور خاص طور پر نسین دقومت کو پریشیٹ کرتا ہوں انہوں نے بہت جال داکڈاؤن کر کے اس حیطہ کو وارس سے بچانے کی پوری کوشش کی جہاں کچھ تھوڑی بہت ان کو وہیں پہ ائرپورٹ پہ روک لیا جاتا ہے یا جہاں پہ بھی مناسب ہوتا وہاں روک کے ان کو تیرہ چودہ دن پر نتائن کر کے یعنی اگر شہروں کے اندر ان افراد کا داخلہ نہ ہوتا جو بیرون ملک سے جو ہے وہ جی پاکستان آئے تو یہ صورتحال بہتر ہوتی میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اب بھی جو لاکڈاؤن پاکستان میں ہے اور اس کی وجہ سے بہت اچھا فرق پڑا ہے اور یہی وجہ کہ پاکستان میں اس کی فلاو کے شرح اتنی زیادہ تیز نہیں ہے جتنی کی جو فرم ملک میں جی ڈاکٹر سب آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ فرمائیے ذرا ناظرین کے آگائی کے لیے حالانکہ اس موضوع پہ ابھی گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ ناک کے ذریعے سے داخل ہوتا ہوا گلے میں کچھ دن رکنے کے بعد یہ وائرس پھر فائنلی انسان کے فیپنوں پر حملہ آور ہوتا ہے ذرا مجھے یہ فرمائیے گا ایک دفعہ پھر فگرز کے اندر ایکزیکٹ کہ کتنے دن کے اندر یہ بیماری پوری طرح سے ظاہر ہو جاتی ہے یہ بیماری میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا کہ بعض میریزوں کو بغیر سین سمٹرم کے آتی ہے اور چلی بھی جاتی ہے میریز کو پتہ بھی نہیں لگتا بعض کو کنٹیکٹ ہوتا اچھا وہ کون افراد ہو سکتے ہیں وہ کون افراد ہو سکتے ہیں جو اس بیماری میں اس بیماری کا مبتلاب بھی ہو جائیں اور انہیں پتہ بھی نہ لگے اور صحت یاب ہو جائیں بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں زیادہ تر تو ایسی لوگ ہیں جن کو کوئی پہلے سے بیماری نہیں ہے جن کو پہلے سے کوئی بیماری نہ ہو اور قوت مدافعت ان کی بہت اچھی ہے تو اس قوت مدافعت کا تعلق کسی عمر سے ہے خاص یا خوراک یا کوئی ورزش پلان سے ہے یہ قوت مدافعت ان لوگوں میں جو جنگسٹر ہیں ان میں بہت اچھی ہوتی ہے جو لوگ پانی کا لگہ استعمال کرتے ہیں نیند پراپر کرتے ہیں خوف میں مبتلا نہیں ہوتے اور ان کی ڈائٹ جو ہے پراپر ہوتی ہے اور اس میں ذنہ کے بارے شامل ہوتا ہے اور باقی چیزیں جنگی بیلنس ڈائٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ اور جو لوگ اکثر کسی بیماری میں مبتلا نہیں رہتے ان کا قوت مدافعت بہت اچھی ہوتی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمایے گا آپ نے مناسب غزہ کی بات کی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے آپ مناسب غزہ کی وضاحت فرما دیجئے گا کہ مناسب غزہ سے کیا مراد ہے پراپر ڈائٹ سے کیا مراد ہے یعنی کس قسم کی خوراک لینی چاہیے آج کل کے سینریو میں کیونکہ کرونا ویرس کی بات چلیئے تھا آج کل میں اگر میں یوں کہوں کہ اگر آپ سیٹرس فروٹ اس میں زیدہ استعمال کرتے ہیں زینک استعمال کرتے ہیں مالٹے ویرہا لیمو ویرہا کا استعمال زیدہ کرتے ہیں زینک یعنی صحت مند زندگی کے لیے زینک بھی ایک جز ہو سکتا ہے تو یہ کن غزاؤں میں موجود ہوتا ہے زینک کس قسم کی غزاؤں میں ابھی آپ کے پاس سبزیوں میں فروٹ میں یہ تمام تقریم فروٹ میں پایا جاتا ہے لیکن میں لوگوں کو مشورہ یہ کہوں گا کہ وہ زینک شنو کر دیں کیونکہ دیکھا رہی ہے کہ اب جو ٹریٹمنٹ آ رہی ہے اس کی لیٹسٹ جو جس میں ریزرٹ بھی ہو چکی ہے پاکستان میں بھی کافی حد دک کہ کلوروکین جو ہے وہ اس پہ ایفیکٹ کرے گی اور جن لوگوں نے زینک استعمال کیا ہوگا پہلے سے ان پر اس کا ریزرٹ کلوروکین کا بہت اچھا ہوگا جیسے کہ لاور میں میو اسکتار میں اس کے بڑے ٹرائلز ہو چکے ہیں اور سوپ مریضوں پر جب ٹرائل کیا گیا تو اب تک کہ دس مریضوں سے کلوروکین سے بلکت شفایاب ہو چکے ہیں اور جب کہ باقی لوگ جائے ہیں وہ بھی اس وقت ان کے سیمٹرم لیس ہو رہے ہیں مطلب وہ مقفل رکبر تو نہیں ہو لیکن وہ ٹھیک ہو رہے ہیں اور سیریس نہیں ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رسال چل رہی ہے اور ڈاکٹر شمسی صاحب جو پلازما کے وسط سے دوا تیار کر رہے ہیں آنے والے وقت میں یہ دوائیات اور بیلنس ڈائٹ اور ایک اچھی قوت مدافع اور جو سوشل ڈسٹنس ہے یہ چیزیں جو ہیں آنے والے دنوں میں یہ اقدامات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جو ہے وہ حوصلہ افضاء نتائج ہوں گے اور پاکستان اس قرآن سے بہت جلد باہر آ جائے گا میں انہی احتیاطی تدبیر کے موضوع کو تھوڑا سا آگے لے جاتے ہوئے حکیم محمد جیاسین تبصم صاحب سے جاننا چاہوں گا حکیم صاحب فرمائیے گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے غزا کے حوالے سے کچھ ذکر کیا تو آپ طب نبوی کی روشنی میں اور یا یونانی طریقہ علاج کی روشنی میں فرمائیے گا کہ اس بیماری کی صورت میں کس قسم کی حفاظتی جو ہیں وہ تدبیر یا غزائی جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کیسی غزا لینی چاہیے طب تو اب ذرا یہ کہتی ہے کہ جب یہ بابائی امراض آتے تھے جیسے حیزا ہے تاؤن ہے اور آئیکل کرونا آیا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ ایک الہیدہ کمرہ بنا لیں اس وقت بھی جب یہ شروع سے ہی آیا تھا تو اس کے لیے بھی کمرے کے اندر سبز کپڑا لگانا ضروری ہے آپ دیکھ لیں کہ سرجیکل ماسک اس لیے کہا گیا سرجیکل ماسک استعمال کریں آئیکل ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کپڑے کے ماسک استعمال کر رہے ہیں مختلف کلرز کے جب آپریشن کرتے ہیں وضاحت کیجئے گا یہ جو سبز رنگ کا آپ نے فرمایا ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے وضاحت کیجئے گا کہ اس کا کیا فوائد ہیں اور یہ کمرے میں کس انداز سے اس کو استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ اس مرض میں ابتلا ہے یا یہ علامات ظاہر ہو جائیں جو آپ نے فرمایا ہے یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب کسی انسان کو آپریشن کرنے کے لیے بھی ڈاکٹرز اندر لے جاتے ہیں تو وہ سبز کپڑا کا استعمال کرتے ہیں گاؤن بھی وہی ایوز کرتے ہیں کیب بھی وہی ہوتی ہے ان کی وہاں کوئی اور کلر نہیں ایوز کیا جاتا ہے اسی وجہ سے طیبی یہی کہتی ہے کہ انیس سو بارہ میں سب سے پہلے یہ ہوا تھا یہ آج کی بیماری نہیں ہے فلسفہ وبا یہ ایک بھوک ہے اس کے کتاب صفحہ نمبر چون کے اوپر انہوں نے لکھایا کہ یہ بیماری جو ہے وہ ماضی سے چلی آ رہی ہے اور اس وقت جو ہے وہ وبائی صورت اختیار کر چکی ہے دو ہزار بیس میں آپ یہ فرمائیے گا جیسے کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہو وہ غزہ کے اندر اپنی جو ہے وہ کن چیزوں کو شامل کرے اور گھر پر جو ہے وہ کس قسم کے حفاظتی اقدامات کرے جو اس بیماری کے خلاف جو ہے وہ قوت مدافیت اور جسمانی حوالے سے جو ہے نا وہ اس بیماری کو شکست دے سکے اس میں زیادہ تر تو ایک تو پانی جو ہے نا وہ نیم گرم لینا چاہیے اس سے گرارے کرنے چاہیے اس سے ہاتھ دونے چاہیے کیونکہ گرم چیز ہی چرپی کو پکلاتی ہے اور ویٹمن سی کا جو ہے نا استعمال جیسے اورنج ہے مارٹا ہے لیمو ہے اس طرح کے جس طرح یہ چیزیں ہیں یہ اس طرح کی چیزیں یہ زیادہ تر استعمال کریں اور گھر میں جو ہے وہ کوشش کریں کہ جو ماسک استعمال کریں آپ کے موں کی طرف جو ہے وہ سفید ہونا چاہیے اور باہر جو ہے وہ صدد ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا چھینگتا ہے یا خانستا ہے تو اس کا جو کلر ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے اس کو آگے نہیں آنے دیتا جو جرسیم ہے بیکٹیریا ہو یا ویرس ہو اس کلر سے جیسے وہ سمجھیں کہ بلائنڈ ہے اس وجہ سے ہمارے تو یہاں ماسک کمی ہونے کی وجہ سے لوگوں نے مختلف ماسک بنا لیا اور وہ یوز کر رہے ہیں لیکن اریجنل جو ہے اس کا کلر اندر سے وائٹ ہونا چاہیے اور باہر سے سبز ہونا چاہیے اور باہر سے سفید ہونا چاہیے کوشش کریں کہ اس طرح کے ماسک استعمال کریں ہماری پبلک جو ہے وہ چاہے گھر میں بھی بنا لیں لیکن باہر کپڑا دکٹر آئیت کوششی صاحب سے جاننا چاہوں گا دکٹر صاحب ایک ٹرم جو سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے اور خبروں کے اندر جو ہے وہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس چیز کی تاقید کی جا رہی ہے کہ آپ سیلف آئیسولیشن اختیار کریں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے یہ مرض لاحق ہے تو فوری طور پر جو ہے وہ نزلہ یا زکام یا اس قسم کی کوئی بھی بخار کے علامات ظاہر ہونے کی صورت میں آپ کو ہسپیڈل کی طرف موف کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیلف آئیسولیشن اختیار کرنے سے ہی اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے تو میں چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کے آگاہی کے لیے سیلف آئیسولیشن کی وضاحت کر دیجئے کہ اس کا طریقہ مناسب طریقہ کیا ہے اور یہ کتنے وقت کے لیے ہونی چاہیے اور سیلف آئیسولیشن کے دوران میں صبح و شام کے معمولات انسان کے کیا ہونے چاہیے سیلف آئیسولیشن کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود پابند کر لیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو خود پابند کر لیں جس طرح ایک روزہ ہے تو اس نے ایک پابندی ہے کہ آپ نے کھانا بھی نہ نہیں ہے صبح سے شام تک ایک پابندی ہے اپنے آپ کو انسان خود پابندی کرتا ہے سیلف آئیسولیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خود پابند کرنا ہے کس کا پابند کرنا ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کسی حسرے جگہ رہیں جہاں پہ کرونا ویرس کا پیشنٹ موجود تھا اور آپ کو شبہ ہے کہ آپ کو تھوڑے سے بخار یا خانسی شروع ہوگی ہے تو فوری طور پر اپنے آپ کو ایسولیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے باقی فیملی سے باقی گھر والوں سے باقی معاشرے سے اپنے آپ کو الگ کرنے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے گھر اندر الگ سے کمرہ موجود ہے تو آپ وہاں پر کم از کم سات دن کے لیے وہاں پر رہیں اور اگر آپ کو سات دن کے اندر وہ کام نہیں ہوتا اور کانسی ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر آپ مزید سات دن جو ہے وہ چھوڑ جائے سات دن کے لیے یا مزید سات دن یعنی چودہ دن کے لیے اپنے آپ کو گھر کے ایک کمرے تک محدود کر لیں تو اس صورت میں ظاہر ہے گھر میں دیگر افراد جو ہیں وہ کھانے پینے کے لیے یا کسی ضرورت سے باہر آنا جانا ہے یا گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ہیں کھانے پینے کے حوالے سے اس کو کس انداز سے مختصر کر لیا جائے گھر والے کھانا پہنچاتے ہیں یا پھر اس کے بعد یا پہلے ہاتھ دھونے کے حوالے سے فرمائیے گا کہ یہ اس کے اندر ہی اپنے واشنوم پہلی بات ہے کہ کرونا ویرس کا واشنوم تو ویسے بھی الگ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کا ٹاول اس کا سابن اس کی ساری باقی تمام لوگوں سے الگ ہونے چاہیے کھانے پینے کا بھی ہے اس کے دروازے کے بائٹ ٹیبر رکھ دی جائے وہاں بنتا ہے وہاں رکھ دیا جائے جب وہاں اس کے سامنے کم از کم چھے فٹ کے پیسلے تک کوئی شخص وہاں موجود نہ ہو یعنی گھر کے دوسرے افراد جو ہیں وہ کم از کم چھے فٹ کے فاصلے پر موجود ہوں جی کم از کم چھے فٹ کے فاصلے پر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو محدود رکھتے اور اندر اس کے لیے یہ ہے یعنی ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے صورت میں اگر کوئی شخص کرونا وائرس میں مبتلا ہے بھی صحیح تو سات دن یا چودہ دن کے اندر وہ خود انشاءاللہ صحت یابی کی طرف گامزن ہوگا میں کہتا ہوں جہاں پر روان صاحب یہ دنیا کا سب سے بڑی وبائی مرض ہے اور یہ سب اللہ پاک کی طرف سے پوری دنیا کو ایک انتہان میں ڈال گیا ہے وہاں پر میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار بھی ہوں میں لوگوں کو بڑی امید کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شاید یہ اتنا بڑا مرض ہونے کے باوجود اس سے ڈرنے کی اتنی زیادہ شد ضرورت نہیں کیونکہ 90% لوگ 90% لوگ سلوگن کی صورت میں ہماری حکومتوں کے لیول پہ بھی چل رہا ہے اور مخلف کمرشلز میں بھی کہ اس مرض سے جو ہے وہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے تو آپ بھی یہی میسیج دینا چاہیں گے جی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ 90% مریض خود بغیر کسی دوا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور 5% مریضوں کو دوا دینی پڑتی ہے اور باقی جو 5% مریضیں وہ کلیٹیکل کلیشن میں جاتے ہیں ان کو ہسپیٹل میں جانا چاہے اور ان کو پوری ٹیٹل دینے چاہے ان کو پورا قومت بھی چاہے ان کا پورا خیار رکھے اور اس سے خوف کی جو فضاء پوری دنیا میں اور خاص کر پاکستان میں پیدا ہوگی میں اپنے ناظرین کو آپ کے اس پروگرام سے کے توسط سے باور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں خوف ضرور رہنے جگہ ہے اور اس کے خوف کو ختم کرنے میں بھی آپ کا شیئر ہونا چاہے اور اس کو ویرس کو ختم کرنے میں بھی آپ عوام کا شیئر بہت بڑا ہے اگر آپ سب مناسب فاصلہ رکھیں گے اپنے گھروں تک مدود رکھیں گے لاک ڈان کی پربندی کریں گے تو میں مقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مرض کئی سے بھی آپ کے گھر کی طرف نہیں آئے گا آپ کے ملے تک نہیں آئے گا آپ کے شیئر تک بھی نہیں آئے گا لیکن اگر آپ میں سے یعنی خوف کا شکار آپ کا کہنا یہ ہے آپ کا پیغام یہ ہے ناظرین کے لیے کہ خوف کا شکار نہیں ہونا البتہ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی ہے احتیاطی تدابیر اس میں جو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے ایک سوشل ڈسنس رکھیں جو سب سے بڑیئے گا جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس لاغ ڈن کی صورتحال کے باوجود یہ دیکھا گیا ہے کہ راستوں میں روڈوں پر اور بعض جگہوں پر جو ہے وہ عوام کی جو ہے وہ نقل و حرکت بلا ضرورت بھی دیکھنے میں مشاہدے میں آ رہی ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ان میں سے بعض حضرات سے گفتگو کے نتیجے میں یہ بھی کچھ باتیں سامنے آئی ہیں کہ وہ اپنی اس حرکت کو یا نقل و حرکت کو یا اللہ پرواہی میں تو کہوں گا اسے وہ توقل سے تعبیر کرتے ہیں کہ جی نہیں جی ایسا نہیں ہے کہ اللہ پر توقل ہونا چاہیے تو کوئی ایسا خوف نہیں ہے ہمیں اس بیماری سے تو ہم جو ہیں وہ اس پابندی کا شکار رہ کر گھر میں مقید نہیں ہو سکتے تو آپ تھوڑا سا وضاحت فرمائیں گے کہ یہ خوف توقل اور ان میں تھوڑا ناظرین کی آگاہی کے لیے کہ ان میں کیا فرق ہے توازن کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے ایک عام انسان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل آج کے دور میں سب سے اگر اہم سوال ہے تو یہی ہے کہ آج کل اس خوف میں ہمیں امید کتنی ہے ہمیں خوف کتن ہے ہمیں امید کتنی ہے اس مر سے نکلنے کی تو خوف تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ خوف تو تب ختم ہو بہت آسانی سے ختم ہو سکتا ہے جب آپ لاؤگ ڈاؤن کا پرپنی کر لیتے ہیں جب آپ ہاتھ اپنے ہر دو گھنٹے کے بعد دو لیتے ہیں جب آپ گرم پانی سے گرار لیتے ہیں ناک میں گرم پانی ڈالتے ہیں اور صفائی نصف ایمان تو ہمارے دین کا حکم بھی ہے اور وضو کی صورت میں بھی ہم پر یہ فابندی فرض کی صورت میں ہے جو بات آپ نہیں کی ہے روحان صاحب کے لوگ جو باہر چلے جاتے ہیں میں ان سے متحدث پر پہلے بھی اپیر کر چکا ہوں کہ اب تک جو اس مرض کا جو سمیلے ہوگی ہے کہ یہ قوت مدافت جن لوگوں میں کام ہیں ان میں ہوتی ہے بڑے ہوں یا بیمار شخصے جن کو پہلے سے ٹی بی ہے کینسر ہے یا ان کو سانس کے عرضہ پہلے سے علاقہ ان کو زیادہ ہوتی ہے لیکن پاکستان میں یہ دیکھا گیا کہ اب نوجوانوں میں اس کی جو ہے وہ زیادہ ہے زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بیمار لوگ اور بڑے لوگ زیادہ عمر سیدھا جن کو یہ ہونا چاہیے وہ اپنے گھروں پہ ہیں اور اپنی حفاظت کار بچے بھی سکولوں کی چھوٹنگوں جو ہے گھروں پہ ہیں لیکن ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں بغیر ضرورت کے گھروں سے نکل جاتے ہیں یعنی جو فیکس اور فگر آ رہے ہیں جو لوگ اس مرض کا شکار ہیں اس میں حالانکہ نوجوانوں کو نہیں ہونا چاہیے لیکن نوجوان شکار ہیں اس کا اور اس کی وجہ پاکستان میں یہی ہے کہ وہ باہر گھوم رہے ہیں اور اس پابندی نہیں کر رہے جو حکومت نے جو کہی ہے ان کے لوگوں کے بھلے کیلئے حکومت کو ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے ہر فرد کا فرض ہے وہ ہر ایک دوسری کو کہے کہ خدا رہ ان دنوں میں اگر آج آپ نے پابندی کر لی لاؤگڈان کی آج ہمارے مرضوان گھروں سے باہر نہیں نکلے تو آنے والا آلیا نے آنے والا ہفتہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ چودہ پناہ دل کے لی بہتر ہو جائیں گے حالات بہت حد تک ختم ہو جائے گا اور ہمارا ملک ایک دفعہ پھر اس روشنی میں اس نئے دلوے کے ساتھ ہمارے لوگ سرچوں پہ ہوں گے لیکن اگر ہم نے غلطیاں کی انشاءاللہ ہم نے ویرس کو اسی طرح تو خدا نہ خاصتہ یہ مرض مزید شدید صورت اختیار کر سکتا ہے ہم زیادہ مشکلات میں بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے لاکھ ٹرون پر بندی کی فاصلہ اپس میں رکھا ہاتھ دوتے رہے اور گرم پانی سے گرارے اور ناک میں گرم پانی ڈالتے رہے اور پانی کی زیادہ مقدار استعمال کرتے رہے متوازن گزاہ استعمال کرتے رہے اور اپنے آپ کو ہم نے دوسروں سے ایسے ویرس کے ملک رکھنے پوری کوشش کی تو میں پورے وسوک حصہ پوری امید کے ساتھ اپنے عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والا ہفتہ جو ہوگا پاکستان کے لئے امید کی نئی کرن کے ساتھ امید کی نئی کرن کے ساتھ انشاءاللہ تلو ہوگا شیئے فرمائے گا میں حکیم حمد جیسین تبصم صاحب کی طرف آنا چاہوں گا پروگرام کو کلوز کرتے ہوئے اپنے اختتامی مراحل میں ہیں ہم لوگ حکیم صاحب آپ طبع نبوی کے اور یونانی طریقہ علاج کے ماہر ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ فرمائے گا ہمارے ناظرین کے لئے کہ گھریلو علاج میں جیسے ابھی سیلف آئسولیشن کی بات ہوئی کہ سیلف آئسولیشن میں ڈاکٹر محمد عارف قریشی صاحب نے فرمایا کہ سادہ غزہ کا استعمال کرنا ہے تو حکیم صاحب آپ فرمائے گا ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لئے کہ اس سادہ غزہ میں کچھ دیگر ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض احادیث میں کچھ ذکر ملتا ہو اس قسم کے وبائی امراض کی صورت میں یا یونانی نکتہ نگاہ سے ایسی کون سی عام سادہ غزہیں غزہیں جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں وہ کون سی غزائیں ہو سکتی ہیں جی فرمائے گا جی ضرور ابھی کوئی وبائی امراض آتے تھے تو اس وقت ہماری گھروں میں اسی کی جدید صورت ہے یہ دوائی جو ہے وہ نیم سے محفوظ ہے جی جی بنائی جاتی ہے تو وہ حفظ مات قدم کے لئے اس گھروں میں کنین کی ٹیبلیٹی استعمال کرواتے تھے جیسے اب ملیریا کے موسم آ جائے گا مچھر آ گیا اس سے پہلے یہ دو گھرگیاں جو ہیں اس میں آٹھ قسم کی کنین ہوتے ہیں اس میں کچھ ایسی کنینز ہیں جو خطرناک ہیں جس میں آرسنک پایا جاتا ہے سنکھیہ پایا جاتا ہے ہر بندے کو یہ کنین ایسے استعمال نہیں کر سکتے یہ کنین فاسفیڈ جو آ رہی ہے اور ایک کنین ہیڈیڈ یہ دو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنی کنینز ہیں وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے ان میں آرسنک ہو رہا ہے یعنی جتنی بھی جتنی بھی اس قسم کی چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے اپنے ڈاکٹر کے یا حکیم صاحب کے مشورے سے استعمال کرنی چاہیے جی جی ان کے مشورے کے بغیر نہیں استعمال کرنی چاہیے یا ان کے کہنے کے بغیر کبھی بھی یا ایسی میڈشن استعمال نہیں کرنی چاہیے کیا آپ فرمائے گا کہ کچھ سادہ غزائیں جن کا ذکر ہو دوسری بات آپ نے یہ پوچھی جی دوسری بات جب آپ نے یہ پوچھی ہے کہ تب نبی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالے دانے کو استعمال کرو کالے دانے سے وضاحت فرما دیجئے گا کیا مراد ہے کلونجی کلونجی جب ہم استعمال کریں گے اس کے اندر موت کے سوا ہر چیز کا علاج موجود ہے چاہے وہ ویرس ہے بیکٹیریا ہے انفیکشن کوئی چیز بھی ہے اس کے ساتھ آپ دارچینی جو عام گھروں میں پائی جاتے ہیں اور ظاہر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو کلونجی کے ذرا استعمال کا طریقہ فرمایے گا کلونجی کو کس طرح سے استعمال کریں آیا صبحوں میں شام میں کسی غزا کے ساتھ حدیث کے اندر تو ہے کہ اس کے ساتھ دانے استعمال کریں لیکن آج کل کے اس کے مطابق جو ہے آپ چاہے والی چھوٹی چمچ ایک ڈال کر ایک کپ کیوہ کا بنا کر وہ اس سے استعمال کر سکتے ہیں کیوہ پانی کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں جی جی بلکل کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ زیرہ دارچینی اور کلونجی اس کا صفوف بنا لیں ٹھیک ہے آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام کو چائے والی یہ استعمال کریں اس کے علاج کے لیے انشاءاللہ کوئی ایسی چیز کوئی ایسی بیماری نہیں رہے گی بہتر اور دوسرا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ جہاں چلے جائیں جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اگر وہاں کوئی وبائی امراض آگے ہیں تو وہاں کا جو اسی زمین کا پیدا وہ پیاز ہے وہ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ وہاں کی وبائی بیماری جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو نہیں چھوئے گی تو آپ کی اس بات سے کہیں پیاز کی قیمت نہ بڑھ جائے پھر دیکھیں جی علاج تو پھر پیاز بڑھے گی وہ تو برد سے آ رہا ہے چینہ سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے اکانستان سے آ رہا ہے انڈیا سے آ رہا ہے سندھ سے آ رہا ہے ہم اس بات کر رہے ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں اس علاقے کا پیاز استعمال کرنا ہے بہتر اور اس طرح یہ زیرہ استعمال کر سکتے ہیں دارچینی استعمال کر سکتے ہیں ادھرک کا پانی استعمال کر سکتے ہیں ادھرک کے پانی کے ساتھ گرارے کر سکتے ہیں نمک کے پانی کے ساتھ گرارے کر سکتے ہیں خجور کا استعمال بھی فائدہ دے سکتا ہے بیماری میں جی اگر وہ خجور استعمال کرائیں گے تو وہ اس میں اگر کسی پیشنٹ کو شگر ہے تو پھر اس کا سورت میں نہیں کرنی چاہیے یعنی سب سے سادہ اور عام چیز یہ ہے کہ گرم پانی اور کہوے کا استعمال اس کے ساتھ جو ہے وہ لیمن یا اس قسم کی چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے کلونجی کو استعمال کرتے ہوئے جس میں ویٹمنٹ سی پایا ہے بہت شکریہ حکیم محمد جاسین تبصم صاحب ہم اپنے پروگرام کو کلوز کرتے ہوئے میں آخری بات جاننا چاہوں گا جناب ڈاکٹر محمد عارف قریشی صاحب سے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ موجودہ صورتحال کے اندر آپ نے بڑی تفصیل سے آپ دونوں حضرات نے ماشاءاللہ اس بیماری کے علامات پر اور پھر احتیاطی تدابیر پر روشنی ڈالی آپ یہ فرمائیے گا کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں بہت زیادہ انفرمیشن صحیح اور غلط کی تمیز کے بغیر جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا پر فیس بک پر یوٹیوب پر موجود ہے اور آج کل لاکڈاؤن کی موجودہ صورتحال میں جو ہے وہ لوگ اس کو استعمال بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں تو اس میں صحیح اور غلط انفرمیشن جو ہے وہ اس میں کیسے ہم لوگ فرق کر سکتے ہیں کیا کوئی ایتھنٹک ایسا آپ سورس بتائیں گے ہمارے ناظرین کوئی ایسا ذریعہ جہاں سے وہ وہم اور خوف کا شکار ہوئے بغیر صحیح معلومات حاصل کر سکیں یہ بڑی آج کل کی اہم بات کیا آپ نے کہ ایک طرف تو خوفہ رس کرونا ویرس کے پہلے سے موجود ہے اور جی اور سوشل میڈیا اس میں اضافے کا سبب بن رہا ہے اس میں بہت بڑے اضافے کا سبب بن گیا ہے جس کے بھی آت میں مویل ہوتا ہے وہ اپنے ایک پک لے کر اپنی تشریف بیان کرنا شروع کر جاتا ہے اور ذرا سا کسی نظلہ ذکام وہ کسی استعمال میں پہنچ جائے یہ کرونا کا مریض اس استعمال میں پہنچ گیا ہے تو بغیر تشریف کے بغیر ٹیسٹ پازیٹیف کیے ہوئے میں سوشل میڈیا کے تمام دوستوں سے مزارش کروں گا کہ یہ بڑا نازک وقت ہے اس میں اپنا آپ نے بہت پازیٹیف کرنا ہے اور کسی بھی اتھنٹیک ادارے کی تصدیق کے بغیر کسی بھی صورت میں کسی شخص کے بیمار ہونے کی یا اس کے ٹیسٹ پازیٹیف ہونے کی کسی صورت میں خبر شاہر نہ کریں آپ کی ایک خبر اس علاقے کے ہزاروں لوگوں کے دلوں کو علاقہ رکھ دیتی ہے تو آپ پہلے سے خوف زیادہ لوگوں میں خوف لانے کو جائے خوف ختم کرنے کی کوشش کی گئے آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی ہے وہ ان دنوں میں خوف شیئر کیجئے بلکہ ڈاکٹر سب یہ فرمائیے گا ابھی آپ کی بات سے میرے ذہن میں آیا یہ فرمائیے گا یہ تو ابھی جو میں نے جیسے آپ سے گزارش کی کہ آپ فرمائیے کہ وہ کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے جہاں سے درست معلومات ناظرین لے سکتے ہیں حاضرین ہمارے پاکستانی عوام صحیح معلومات لے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ وائرس جب کسی شخص کو یہ ظاہر ہو جائے یا سیلف آئسولیشن کے نتیجے میں بھی وہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ وہ اس بیماری کا شکار ہیں تو ایکزیٹ انفرمیشن کے لیے کہ آیا وہ واقعہ تن کرونا وائرس کا شکار ہے پاکستان میں ایسی سہولت کہاں کہاں مہیا ہے کہاں سے ٹیسٹ کیا جا سکتے ہیں کتنے ادارے ہیں آیا یہ سہولت ہر ہسپتال میں موجود ہے یا ہر تحصیل اور زیلے کی سطح پر موجود کر دی گئی ہے حکومت وقت کی جانب سے دیکھیں جی حکومت وقت نے اس سلسلے میں بڑی اچھی کار کر دی اس لیہا سے کی ہے کہ تقریباً تمام ایسولیشن سنٹر بھی بنا دی گئے ہیں وہاں ایک ٹیم جو ہے ٹیم جو ہے وہاں پر جا سکتا ہے ون 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 ٹیپل ون جو ہے وہ ویب سیٹ ہے اس پہ بھی آپ اپنی مولمات شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ون 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 ٹیپل ون ٹھیک ہے ٹیپل ون یہ ہلپ لائن ہے اس پہ آپ اپنے مولمات شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے رجوع کریں اپنے رب کے آگے رخصت ہو جائے گا جی بہت خوبصورت گفتگو اور بہت پیارا میسج جناب ڈاکٹر محمد عارف قریشی صاحب کی جانب سے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ دونوں حضرات کا جناب حکیم محمد جیاسین تبصم صاحب اور ڈاکٹر محمد عارف قریشی صاحب کا آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ناظرین اس گفتگو کو یہاں کلوز کرتے ہیں اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے ان ماہرین کی ماہرانہ گفتگو اور رائے کے نتیجے میں کہ ہمیں خوف کا شکار نہیں ہونا البتہ لا پرواہی اور توقل میں فرق کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے جتنے بھی ہدایات اور بھلے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے ہوں یا صوبائی حکومتوں کے جانب سے ہوں عوام کی فلاح و بیبود کے لیے عوام کی حفاظت کے لیے جتنے بھی ہدایات دی جا رہی ہیں ہمیں ان سب پر عمل کرنا ہے لا پرواہی نہیں بلکہ احتیاطی تدابیر کو مکمل طور پر اختیار کرنا ہے انشاءاللہ بفضل تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کہ فضل و کرم سے یہ بیماری بہت جلد ہمارے ہاں سے اور دنیا بھر سے رخصت ہو جائے گی جیسے کہ ڈاکٹر محمد عارف قریشی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور سجدہ گو ہونا ہے دعا گو ہونا ہے گرگڑانا ہے اپنے گناہوں پر استغفار کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور ہم سے اپنے لشکروں میں سے اس لشکر کو اس نہ نظر آنے والے جرسیم کو اس بیماری کو ہم سے اس دنیا سے دور کر دیں والسلام موسیقا موسیقا